ڈاڑا بلوج شہید وطن وقبر خانبکٹی کی شہادت کا دن آج کے دن بلوجستان میں یومی سیاہ کے طور پر منائے جاتا ہے تمام دوستوں نے نواب صاحب کی زندگی پر ایک طویل بحث کی میں بھی توڑا سا ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناتے نواب صاحب کے زندگی یا نواب صاحب کی ان خوبیوں کو اس ایوان میں مجھے موقع ملا کہ میں ان پر توڑا روشنی ڈالوں شہید وطن ڈاڑا بلوج شہید نواب اکبر خانبکٹی جب اس پارلیمنٹ میں ہوتے تھے یا اس صوبے کا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اسی صوبے میں وہ گوانر تھے اس ملک کا وہ وزیر داخلہ رہ چکا ہے جب اس کے دور میں بلوجستان ایک ترقی کی راہ پر گامزد ہوا تو اس میں ان کی وہ محنت ان کی وہ ٹیم ورک اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بلوجستان ایک ایسی طرف رغابت ہوا جب نواب صاحب نے وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالا تو اس بلوجستان میں انہوں نے بہت سے ایسے اچھے کام کیے جو آج تاریخ بھی ان کو یاد کرتا ہے نواب صاحب کی گوڈ گووننس آپ دیکھیں نواب صاحب جن جن چیزوں میں ان کی مہارت تھی وہ نواب صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے کہ وہ صوبائی سیکٹریٹ کا دورہ بھی کرتے تھے ان اسکیموں پر وہ خود ان کا وزیٹ بھی کرتے تھے ان کی گوڈ گووننس آپ دیکھ لیں جہاں بھی جو بھی لوگ ان کے بیٹک پر یا ان کے حافظ پر جاتے وہ نا امید نہیں ہوتے نواب صاحب کی جو مزاج تھی نواب صاحب کے جو اخلاقیات تھے یا ان کے وہ دوست جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے آج تاریخ بھی انہیں یاد کرتا ہے ان کے دور میں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ایشیوز تھے جو ان ایف سی ایوارڈ ہوتا تھا یا صوبے میں ایک ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ آخر میں میرے خیال میں ہمارے افیسروں کو ہمارے ملازمین کو تنخہ نہیں ہوتے تو نواب صاحب ہی تھے اس صوبے کو وفاق کے ساتھ ایک پل کا کردہ رضا کرتے اور ان ملازمین کا تنخہ پہنچتا نواب صاحب کی ان اچھائیوں کو آپ دیکھیں کیلے ان سے محبت ان کی نواب اکبر اسٹیڈیم انہوں نے تعمیر کرائی نواب صاحب کی ہم کن کن چیزوں کو یاد کریں نواب صاحب جب چار جماعتی اتحاد بنا تو نواب صاحب کی آخری اہم جو کوششیں تھی کہ بلوستان میں ایک ایسا عمل ہو جس میں سیاسی اور جمہوری لوگ اکٹھا ہو اور اس صوبے اور ملک کے لیے کام آسکے مگر نواب صاحب کی ان کوششوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا نواب صاحب جیسے بنگال کو ہم سے جدا کر کے دور کر دیا گیا ایسی میں مثال دوں کہ نواب صاحب ایک جمہوریت پسند ایک ایسے شخصیت کو آپ دکیل کر ہم سے ان کو پاڑوں پر آپ نے پہنچایا نواب صاحب کے اپنے جو وفاقی خدمات تھے وہ نواب زادہ نے جیسے فرمایا کہ نواب صاحب کبھی جنگ نہیں چاہتے تھے نواب صاحب ایک روشنگ خیال ایک ایسے قداور شخصیت تھے جیسے اخترسے نے کہا کہ ہم دیرہ بکٹی تک پہنچے کوئی مائی کا لال میں ایسا کوئی جرت نہیں تھا کہ کوئی ہم پہ مہلی آنکھ سے دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے نواب صاحب کی شہادتیں ہوئی ہیں آج دن تک چودہ سال ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ اس صوبے میں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اپنے ان بڑوں کو اپنے ان خداور شخصیت کو ہم اس انداز میں خراج تحسین بھی پیشنی کر سکتے کیونکہ جو لوگ آج یہاں بیٹھنا تھا جن دوستوں کو آج وہ بھی آنکھ چھپا کر یہاں سے باہر نکل گئے آج ہونا یہی چاہیتا کہ شہید نواب اکبر اکوٹیس ایوان کا قائد ایوان رہ چکا ہے اور اس ایوان میں اس کے خدماتیں یہ جو اس چط کے نیچے آج بیٹھے ہیں یہ انہی کی محرومی منت ہے آج جو بلستان میں اتنے سیٹے بڑی ہیں یہ ان کی منت ہے ہمارے اکابرین کی منت ہے نواب صاحب اب تین دور میں جب تک انہوں نے یہاں گوڈ گورنس قائم کی کوئی کرپشن نہیں تھا یہاں میں کوئی ایسا چھوڑ دروازے سے کوئی میرا خیال ہے وزیر بھی نہیں بنتا تھا کوئی چھوڑ دروازے سے کسی غریب کا حق نہیں مارتا تھا یا کوئی ایسا اقدام اس دور میں نہیں ہوتا تھا یا کوئی افیسر اس کے بغیر یا کوئی ایسا چیف سیکٹری اس کے بغیر کوئی ایسا عمل کرتا تو نواب صاحب کی اس گوڈ گورنس یا اس کی ان خدمات کو ایک افیسر آ کر اپنے من مانی کر کے ڈاکٹر شازیہ کیس تاریخ اس پر گواہ رہے گا کہ نواب صاحب اپنے علاقے میں جتنے بھی وہاں ملازمین تھے جتنے بھی وہاں میرا خیال جو گیس کے ڈرلنگ کے لیے آتے تھے جو بھی آتے تھا پہلے وہ نواب صاحب سے ملتے تھے تو جب ڈاکٹر شازیہ کے واقعہ رونما ہوتا ہے تو نواب صاحب اس پر ایکشن لیتے ہیں اس دور سے لے کے آج تک آج ہم سنتے کہ وہ آماد نامی کوئی شخص وہ کیپٹن جو تھا وہ آج کہیں میرا خیال اسلامیات پڑھا رہا ہے شرم آنے نہیں چاہیے اسے کہ وہ ہمارے اسلامی تعلیمات ہمیں ہمیں کیپٹن آماد دے رہے ہیں ڈاکٹر شازیہ نے آلیہ دنوں میں ایک ایسے طویل میرا خیال ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا انہوں نے اس کا ذکر بھی گیا تھا انہوں نے پردہ پاش کی کہ وہ آج کل کیوں انسٹیٹویٹ میں اسلامیات پڑھا رہا ہے تو آج میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ نواب صاحب کی زندگی پہ یا نواب صاحب کے گوڈ گووننس پہ یا نواب صاحب کے اس قداور شخصیت پہ یہاں انہوں نے بیعث کی اور اسے خراجی عقیدت میں آخر میں جناب اسپیکر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس عظیم دن کے لئے عظیم ریور کے لئے بات کرنے کا موقع دیا تاریخ گواہ رہے گا کہ اس اسمبلی میں نواب صاحب کے جو خدمات تھے ایک ادنا سا کارکن بھی آج اس کے لئے یہاں چار اطفاظ بول رہے ہیں میں آخر میں نواب صاحب کی اس خدمات پر اسے سرخ سلام پیش کرتا ہوں اور اسے سلوٹ کرتا ہوں شکریہ موسیقی موسیقی